جی اسلام علیکم جی آہ بھائی آج ہمارا لیکچر ہے جی لیکچر نمبر سیکس کل میں نے آپ سے عرض کی تھی میں نے کہا ذرا اس کو نہ پڑھ آئیے گا ایکسپنسز کو ایسے ہی ہے جی جی پڑھ کے آئے ہیں کوئی نہیں ٹائم ملا آپ کو تھوڑا سا کوئی نہیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم آپ نے کاؤنٹنگ کے لیے اگر نکالا ہو تھوڑا سا وقت ماشاءاللہ بڑا قیمتی ہے جی آپ کا تھوڑا سا آپ نے درہ اپنے سبجیکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا باتیں اس کے لیے بھی نکالنے ٹھیک ہے جہاں در انسٹا ہے وڈس اپ ہے ساری چیزیں ہیں نا یہ ٹیک ٹاک وغیرہ اس میں سے ادھر ادھر بھی ادھر کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ درہا سٹڈیز میں کتنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں سٹڈیز میں جی اکاؤنٹنگ میں کتنا کرتے ہیں یہ بتا دیں جی جی کبھی ٹائم ہی نہیں ملا بھی تک ابھی تک ٹائم میں شامل ہی نہیں کیا نا اپنے شیڈیول میں شامل ہی نہیں کیا اس کو کر لیں بھائی کر لیں تھوڑا سا درہ اس کو نا عزت دیں ٹھیک ہے آپ اگر اسے عزت دیں گے نا تو یہ آپ کو بھی عزت دے گا ورنہ عزت نہیں دے گا ورنہ ڈس فانر کرے گا آپ کو اچھا بھائی یہ ہے ایکسپینسز کیا ہیں دوست کہتا ایکسپینس آرائز ان دا نارمل کورس آف ایکٹیوٹیز کہتا انکڑ بایا بزنس کہتا یہ نارملی بزنس انکڑ کرتا ہے کیوں بچو بتاؤ فار ارننگ ریوینیو فار ارننگ ریوینیو یا انکم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیا کہہ سکتے ہیں بچو جی ویسے ریوینیو کہنا زیادہ بہتر ہے کیا ہے بچو ریوینیو اس لیے کہا ہے جو مین کام ہوتا ہے بزنس ایکسپینس بھی اس کے لیے انکڑ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی ادر دن کور ایکٹیوٹی ہے نا اس سے ریلیٹڈ ایکسپینس کام ہوتے ہیں بات سمجھے ہیں بھائی نارملی نارملی کا لفظ بولا ہے میں نے اوکے اب مرے ایک بات بتائیں یہ میں نے کہا تھا پڑھ کے آنا ہے آپ نے تو نہیں پڑھا ہوگا میرے ساتھ پڑھ لیں کہتا پرچیدس کیا بچو پرچیدس کا مطلب چیزیں خریدنا کیا کرنا بچو کہتا اف گوڈز ان وچ وہ والی چیزیں گوڈز تو بچو بہت ساری ہیں یہ بھی یہ گوڈ ہے یہ بھی گوڈ چیز کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہی ہیں کیا ہیں بچو یہ فرنیچر ہے یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے یہ لیکن اکاؤنٹنگ کے اندر بچو گوڈز جو ہے گوڈز وہ سپیسیفکلی کس کے ساتھ منصوب کر دیا گیا وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کی نیئے سے خریدی ہیں وہ چیزیں جو بیچنے کی نیئے سے خریدی ہیں اسے سپیسیفکلی کیا کہہ دیا گیا گوڈز کہتا اف گوڈز ان وچ کمپنی ٹریڈز ٹریڈز کا مطلب جو ٹریڈ کا مطلب کیا آتا ہے بچو جو بیچنے کی نیئے سے چیز خریدی ہو ٹریڈنگ ایکٹیوٹی پڑھا تھا نا کہتا اور یوز یا پھر تو منفیکچر دا گوڈز منفیکچر دا گوڈز کسے کہتے ہیں بچو جو چیز بنانی ہو بنا کر بیچنی ہو بچو جب آپ چیز بنا رہی ہوں گے تو آپ میٹیریل خریدیں گے نا راو میٹیریل کیا بچو اب یہ ڈائز بنانا ہے کیا کرنا ہے اب یہ روسترم بنانا ہے تو بچو اس کے لئے لکڑی خرید نہیں بڑی گی نا آپ کو اس کا راو میٹیریل کیا ہے یہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنا ہوگا لیکن مین مین میٹیریل کیا استعمال ہوا اس میں لکڑی وڈ ایسی بچو یہ وہ کہنا چاہ رہے کہتا ہے ہر پرچیز فرام سپلائر ہر کالڈ بولنے شاہ باش پرچیز کہتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو ٹھیک ہے اگر کبھی پوری کاؤنٹنگ میں ابھی ہم نے تو پڑھ رہے ہیں سوال آگے کرنے ہیں اگر کوسٹنز آئیں گے جدھر لفظ لکھا ہونا پرچیز گوڈز آپ نے سمجھ جائے ہیں پرچیز گوڈز کا مطلب کیا وہ چیز جو بیچنے کی نیز سے خریدی ہے اسے کیا کہیں گے لکھیں ابھی انشاءاللہ فیملیر ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹرمنالوجیز کے ساتھ لکھیں شاہ باش پرچیز بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بزنس پرچیز کر رہا ہوگا پرچیز کی گاڑی بیلڈنگ لینڈ مشینری وہ ساتھ نام لکھا ہوگا اگر لفظ لکھا ہوا پرچیز گوڈز بار 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 یہ بات لکھنا کہ میں نے چیزیں اس لیے خریدی ہیں میں نے آگے بیچنی ہیں اس نے پی نہیں جان چھوڑانے کے لیے کیا لفظ استعمال کر دیا پرچیز گوڈز اس نے کہا سمجھ جاؤ خودی کیا سمجھو بھائی کہ یہ بیچنے کی نیت سے جو چیزیں خریدی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے لیکھیں پرچیز گوڈز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں سیئے نا بھائی بات سمجھے ہو اچھا بھائی آن لائن والے بچے جو لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سے گزارش یہ ہے آپ کو جو مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ اپنی کیوری سینڈ کر دیں پھر ویڈ کریا کریں ریپلائے کا یہ کرنا نا یہ کرنا ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ کوسٹن مارکس اس طرح آپ کی چھوٹے بھائی ہیں بہن سے بات نہیں کر رہے تو تھوڑا آپ نے چیزوں کو سیکھنا بھی ہے ویڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ریپلائے کا ویڈ کرتے ہیں اور آٹو ریپلائے نہیں ہوتے کہ آپ نے میسیج کیا ٹک کر کے آٹو ریپلائے آ جائے گا کوئی ریپورڈ تو ہے نہیں انسان ہے کیا ہے بچو جی تو انشاءاللہ آپ کو ریپلائے ضرور آئے گا اور ویڈ دنہ ڈے آئے گا جو بھی آپ کے کیوری ہوگی تو آپ نے بس ویڈ کیا کرنا ہے چیزوں کا اچھا جی اب بچو نیکس آجیں کہتا سیلریز کہتا نارملی پیڈ ٹو دا امپلائے انوارڈ ان دا منیجمنٹ آف انٹیٹی ٹھیک ہے اچھا ایک لفظ ہوتا ہے ویڈجز ایک ہوتا ہے سیلری یہ دونوں ایکسپینس ہیں دونوں خرچے ہیں کیا ہیں بچو لیکن ویڈجز کو تھوڑا الہدہ کیا جاتا ہے ویڈجز ان بندوں کو دی جاتی ہیں جو چیز کو بنانے کی اندر مصروف ہوں کیا ہوں بچو یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے سیلریز اور ویڈجز تنخواہ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی سیلری کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں لیکن اس کو ذرا ویجز کا نام دیا جاتا ہے کہتا نورملی پیڈ ٹو دا لیبر انوالو ان کہتا اگر یہ آپ نے بنانا ہے آپ نے یہ بنانا ہے سیئے جی یا کوئی بھی چیز بیلڈنگ بنانی ہے جو لوگ ڈائریکلی چیز کو بنانے کے اندر مصروف ہیں ان کو جو تنخواہ دی جائے گی سیئے ان کی سرویسیز کے جو پیسے دیے جائیں گے اس سے کیا بولیں گے اور باقی دیکھیں آپ سارے بندے چیز کو بنانے میں تنہی لگے کوئی مارکٹنگ میں ہے کوئی ایڈویٹیزمنٹ میں ہے کوئی اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ میں ہے اور بھی بہت ساری ڈیپارٹمنٹس ہیں کوئی سیل ڈیپارٹمنٹ میں ہیں تو بچو باقی سارے ڈیپارٹمنٹس کی سیلری اس سے کیا کہیں گے اوکے جی پرنٹنگ اور سٹیشنری یہ تو آپ کو بتا دیا تھا پوستج ایکسپنس کل بتایا تھا جی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو پہنچانا وہ خرچہ رینٹ ریڈس اینڈ ٹیکس یہ بتایا تھا بچو ریڈس اصل میں کہتے ہیں لوکل آثورٹی کو جو ٹیکس پی کرتے ہیں یہ ایک ہی چیز کے بس دو نام ہیں ریڈس اینڈ ٹیکس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بچو ٹھیک ہے کہتا جی اس کے بعد رینٹ ایکسپنس کہتا رینٹ بیلڈنگ کا ایکویپمنٹ ایکویپمنٹ کسے کہتے ہیں سازو سامان کیا بچو اچھا دی کہتا ہے رینٹ فور کار ویر ہاؤس یہ ساری چیزیں یہ ہے ایڈمنیسٹریشن ایکسپنس بھئی انتظامی امور کو چلانے کے لیے صحیح ہے جو خرچے کرنے پڑتے ہیں صحیح ہے جو ایڈوین سٹاف نہیں ہوتا ہے ایڈوین سٹاف اس کی جو ان کو جو تنخواہ وغیرہ دینی ہے ان کو جو سیلری دینی ہے اس کے علاوہ باقی جو کی مہمان آگے ان کو کھانے پلانے کا خرچہ اس کو کیا کہتے ہیں بچو ایڈمنیسٹریشن ایکسپنس کیا کہتے ہیں بچو آپ نے رٹے نہیں لگانے بس باتیں سننی ہیں اچھا کہتا ہے سیلنگ ایکسپنس یا ایڈویٹیزمن ایکسپنس سیلنگ ایکسپنس کیا ہوتے ہیں بچو چیز کو بیچنے کا خرچہ چیز کو بیچنے جی 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 چیز کو بیچنے کا خرچہ اس میں کیا آئے گا بچو اس میں آئے گا جو آپ نے سیل کی ٹیم کو سیلری دی جو آپ نے سیل کی ٹیم کو کمیشن پی کر دیا اپنی چیز کو بیشنے کے لیے جو مارکٹنگ کروائی جو ایڈویٹیزمنٹ کروائی اس کا جو خرچہ یہ بل بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں صحیح ہے اس کی کاؤس پی کرنی پڑتی ہے ایڈویٹیزمنٹ کے لیے سر یہ خرچہ یہ سارا کس میں آئے گا سیلنگ میں اگر آپ نے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے ایک ایجنڈ کے تھرو ایک ایجنڈ کو ہائر کیا اس کے تھرو آپ نے چیز بیچی بچے اس کے لیے کمیشن پی کرنا بڑے گا آپ کو یہ کس میں آئے گا میرے بھائی یہ سیلنگ ایکسپنس میں آئے گا ٹھیک ہے اس میں رٹا کسی چیز کو نہیں لگانا بس چیزوں کو کیا کرنا ہے اور سمجھنا بھی ایسا ہے کہ گھپ کے نہیں سمجھنا بچ باتیں جو کی جا رہی ہیں بس یہ کافی ہیں ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے سر اچھا جی کہتا یوٹیلیٹی ایکسپنس یہ کیا ہوتے ہیں وہ یہ بجلی کا بل پانی کا بل اس طرح کی چیزیں ہیٹنگ اور لائٹنگ یا لائٹ شائٹ کے خرچے یہ والے یہ الیکٹری سٹی اچھا یہ کوشش یہ کی ہے یہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ سارے ایکسپنس کے نام آپ کو لکھ کے دے دیے جائیں تاکہ کوئی بھی آیا پہچان جائیں کہ یہ کیا ہیں یہ جو آپ کو دیئے ہیں سر کیا ان کو یاد کرنا ہے نہیں تو سر پھر ان کا کیا کرنا ہے بس ایک دو دفعہ پڑھنا ہے تاکہ کوئی لفظ آئے ان میں سے آپ کو پتا ہو یہ ایکسپنس ہے بس اتنا کام کرنا ہے اور جو نون کرنٹ ایسٹڈ میں چیزیں لکھیں ہیں پلانٹ پروپرڈی ایکپمنٹ ان کو بھی دو تین دفعہ پڑھنا ہے ان میں سے کوئی نام آئے تو آپ کو پتا ہو یہ کیا ہے نون کرنٹ ایسٹڈن اچھا دی انشورنس ایکسپنس بچو یہ بلڈنگ ہے اس کی انشورنس کروالی گاڑے کی انشورنس کروالی تو جسنا رنٹ پے کرتے ہیں نا آنڈر کو اس طرح انشورنس کمپنی والوں کو پریمیم پے کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اسے پریمیم کرتے ہیں جو انشورنس کمپنی والوں کو پیسے دیتے ہیں یہ بھی رنٹ کی طرح کی ہوتے ہیں کوارٹر کا مطبع ہوتا ہے کیا بھلا بھائی جان ایک سال میں کتنے مہینے بارہ مہینے اور بھائی ایک کورٹر جو ہے ایک سال میں کورٹر کتنے چار ایک کورٹر میں کتنے مہینے تین اگر آپ نے جس طرح رنٹ ہے وہ کورٹر ایک کورٹر کے بعد پی کرنا ہے یا چھ مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد بلکل انشورنس بھی اسی طرح کا ہی ایک ایک ایکسپنس ہے لیکن یہ پی کسے کیا جاتا ہے انشورنس کمپنی کو کس کو بھی کیا جاتا ہے جی بھائی پیٹرل ایکسپنس موٹر ایکسپنس بھائی پیٹرل ایکسپنس آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے اب گاڑی ہے بزنس کی اس میں جو پیٹرل شیٹل دلوان ہے اس کا بھائی جہا پانی سے تو نہیں چلتی نا ڈیزل سے چلے گی کس سے چلے گی پیٹرل سے چلے گی موٹر ایکسپنس کیا ہوتا ہے بچو یہ بھی وہ پیٹرل ایکسپنس ہی ہوگا یا پھر گاڑی کو رپیر مینٹنس کروانے کا خرچہ ٹھیک ہے سر رپیر اینڈ مینٹنس خرچہ پھر دوبارہ رپیٹ ہو گیا ایکویپمنٹ رننگ کاؤسٹ بھائی آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ نے اس کو چلانا ہے اس کو جب چلائیں گے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تو تھوڑی بہت خراب بھی تو ہوگی نا تو بھائی اس کو رننگ حالت میں رکھنے کے لیے اس پر رپیر کے خرچے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہتا مشین کو رپیر کروالیا وحیقل گاڑی کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جی کہتا بیلڈنگ کو رپیر کروالیا ڈین بچو کہتا پار ایکسپنس کہتا فیول تیل کہتا جی پیٹرل یوز ٹو پرڈیوز گوڈ انہا منفیکچرنگ کنسن بھائی جو منفیکچرنگ انٹیڈیز ہوتی ہیں جو چیزوں کو خود بناتے ہیں ادھرنا بڑے بڑے پلانٹس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو ان پلانٹس کو چلانے کے لیے بچو ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے صحیح ہے پیٹرل کی ضرورت ہوتی ہے صحیح ہے سر یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہتا فائنینشل چارجز کیا بچو فائنینشل چارجز بینک چارجز جس طرح بینک ہے بینک سے اگر لون لیا وہ انٹرس چارج کرے گا صحیح ہے اور کوئی بینک سے سرویسز لے لیں وہ بینک چارجز کے نام سے جو چیز آ رہی ہوگی اسے کیا بولتے ہیں بچو فائنینشل چارجز کیا بولتے ہیں فائنینشل چارجز بینک چارجز بھی اسی کا نام ہے کمیشن ایکسپنس کیسے کہتے ہیں ابھی میں نے ایکزیمپل دی چیز کو بیچنے کے لیے آپ نے ایک ایجنٹ کو ہائر کیا 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 بچو اور اس کو آپ نے کہا اگر یہ چیز تم نے بیچ دی تو پانچ پرسن دس پرسن تین پرسن کمیشن آپ کا یہ ہوتا ہے بچو کمیشن ایکسپنس کیا ہوتا ہے بچو یہ بزنس کے ایکسپنس ہے نا لیگل ایکسپنس کیا ہوتا ہے بچو لیگل ایکسپنس وہ ایکسپنس ہے اب بزنس ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے بزنس کا کسی کے ساتھ کنفلکٹ آ جاتا ہے کیا آتا ہے بچو تو بھائی جب کنفلکٹ آئے گا اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ بزنس کے گینس کیس کر دیتی ہے تو بزنس کو کوئی لائر کرنا پڑے گا وکیل صاحب کرنے پڑیں گے ہائر کرنے پڑیں گے سرویسز کے لیے ان کو جو پیسے دینے پڑیں گے وہ کیا ہیں بچو لیگل ایکسپنس اس کے علاوہ کوئی بھی اور خرچہ عدالتی خرچہ اس سے کیا بولتے ہیں بچو ٹریڈ ایکسپنس بچو آپ نے اپنی چیز کو بیشنا ہے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی خرچہ کرنا پڑا اسے کیا بولتے ہیں ٹریڈ ایکسپنس اسے کیا بولتے ہیں تجارتی خرچہ کیا بچو سٹوریج ایکسپنس یہ کیا ہوتا ہے بھائی چیز کو سٹور کرنے کا خرچہ آپ نے جس چیز کو بیچنا ہے وہ کی رکھنی بھی تو ہے نا اس کا رینٹ اگر آپ کو پے کرنا پڑ گیا ادھر جو آپ نے ایک بندہ بٹھایا جس کو سیلری دینی ہے کہ بھائی آپ اس کو دیکھیں لک آفٹر کریں کوئی چیز لے نہ جائے تو سر اس کو سیلری دینی پڑے گی یہ ہوتا ہے سٹوریج ایکسپنس کیا ہوتا ہے بچو آپ سے یہ سوال نہیں آئیں گے کہ سٹوریج ایکسپنس میں کیا کیا جاتا ہے یہ نہیں آئے گا یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہتا آڈیٹر ریمونریشن آڈیٹر فی کانسٹینسی فی آکاؤنٹینسی فی آپ انشاءاللہ جب جو ہے اپنا سیلیٹر کر لیں گے اس کے بعد فرم میں جائیں گے تو بھائی یہ جو آڈیٹ فرمز ہیں کیا ہیں جن سے لوگ آڈیٹ کرواتے ہیں ٹیکس کی سرویسز لیتے ہیں کانسٹینسی مشورے لیتے ہیں بچو یہ ساری کی ساری سرویسز ایکسپنس ہیں یہ ان ساری کی ساری سرویسز کے بدلے میں جو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی وہ کیا ہے بچو ایکسپنس ہے کیا ہے کانسٹینسی فی کا ملتب ہے مشورے دینا اکاؤنٹ فی اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ صاحب رکھے ہیں تو سار ان کو سیلری وغیرہ دینی پڑے گی اسے کہتے ہیں اکاؤنٹ فی کیا کہتے ہیں آڈیٹر ریمونریشن کا ملتب ہے آڈیٹر کی فی ریمونریشن کسے کہتے ہیں بچو فی کو لکھ لیں لکھ لیں لکھ لیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جنرل ایکسپنس اگر لفظ لکھا ہوا جنرل ایکسپنس جنرل ایکسپنس کہتے ہیں کوئی بھی ایکسپنس کوئی بھی ایکسپنس ٹھیک ہے سپیسیفائی نہیں کیا جنرل رکھا اس نے صحیح ہے کہتا اگر لکھا ہوا سینڈری ایکسپنس یہ اس کا سیننم ہے کیا ہے بچو ایک چیز کے دو تین نام ہیں اس کے علاوہ مسلینیس ایکسپنس یہ بھی اس کا کیا ہے بچو سیننم ہے کیا ہے یا لفظ لکھا ہوا ادھر ایکسپنس اسے مسکلینیس نہیں پڑھتے مسلینیس کیا بچو سی سائلنٹ ہے سی کیا ہے بچو کہتا ہے مسلینیس ایکسپنس سینڈری ایکسپنس یا جنرل ایکسپنس کا لفظ لکھا ہوا تو سمجھ جانا ہے یہ کیا ہے ایکسپنس ہے کیا ہے یا پھر آفیس ایکسپنس کا لفظ لکھا ہوا یہ بھی کیا ہے بچو ایکسپنس یہ بھی کیا ہے اچھا دی ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھنا یا پڑھ نہیں سکتے ابھی یا پڑھ نہیں سکتے ٹھیک ہے بچو ایکسپنس کی سمجھ آئی تھوڑی بہت اچھے یہ تو خیر میں نے کل ہی پڑھا دیا تھا آج تو میں نے ذرا ریڈ کروایا آپ کو ساری چیزوں کو دوبارہ کتنے ہیڈس پڑھ لیئے بھائی آپ نے کتنے ہیڈس پڑھ لیئے چار پڑھ لیئے جی شابہ چار ہیڈس پڑھ لیئے چار ہیڈس پڑھ لیئے آخری ہیڈ ہے بچو کیا بچو اس کے دو اور نام بھی ہیں اسے نیٹ ایسڈ بھی کہتے ہیں اور ایکوٹی بھی کہتے ہیں اس کے دو اور نام بھی ہیں اس کے دو اور نام بھی ہیں کیپیٹل کیپیٹل کا مصطب کیا اسلام آباد نہیں بھئی کیپیٹل کا مصطب ہے دیکھیں سنے سنے غور سے سنے بات ہم نے وہ لیکچر نمبر میرے خیال ٹو میں پڑھا تھا بزنس سپریڈ ہے آنر سپریڈ ہے پڑھا تھا سپریڈ انٹیٹی کونسپ سپریڈ بزنس انٹیٹی کونسپ پڑھا تھا یاد ہے آپ کو آنر سپریڈ ہے بزنس سپریڈ ہے اس کو اٹھائیں بھائی بزنس سپریڈ ہے اور بھائی کیا اس کا نام ہے بیٹل لگا دیں اندر بیٹل بزنس سپریڈ ہے آنر سپریڈ ہے بھائی یہ کونسپ پڑھا تھا ہم نے لیکچر نمبر ٹو کے اندر پڑا تھا پڑا تھا بھائی جی آپ نے تو نہیں پڑا ہوگا آپ لیٹ جوائن کیا آپ نے تو لیکچر کیسے کور کرنے ہیں پشلے پشلے لیکچرز کیسے کور کریں گے جی جی لیب میں جا کے انہیں کور کریں لیکچرز کو ٹھیک ہے وہ ضروری ہیں وہ سمجھ آئیں گے تو آگے بعد بنے گی ٹھیک ہے نا جلدی جلدی کور کریں جن کے کور نہیں ہیں اپشلے لیکچرز اچھا جی اب بچو بزنس سپرڈ ہے اور آنر سپرڈ ہے یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا جنہوں نے لیکچر لی ہے جی میرے بھائی اب بزنس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں سرمایہ کہاں سے آتا ہے بزنس کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے بزنس تو آرٹیفیشل آرٹیفیشل پرسن ہے نا تو بھائی یہ بزنس کے پاس کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں جادو سے آ رہی ہیں اوپر سے آ رہی ہیں بھئی یہ کون لے کے آئے گا آنر لے کے آئے گا آپ نے بزنس start کرنا ہے آپ نے شروع میں جو پیسہ invest کیا یہ آپ کی investment ہے اور بزنس کا capital ہے بزنس کا کیا ہے capital ہے بزنس کا کیا ہے capital اسے کہتے ہیں resource provided by honor into the business is called capital is called capital جی پڑھیں میرے ساتھ کہتے ہیں جی ادھر آئیں capital کسے کہا جائے گا کیا تھا اینی ازان سننے بھئی جی بھئی capital کسے کہتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے اینی ریسورس provided by honor کس نے ریسورس پر آئیڈ کیا بچھو honor نے کس کو کس کو کس کو بزنس کو کس کو بچھو اسے کیا کہا جائے گا capital اسے کیا کہا جائے گا اس کے دو اور نام بھی ہیں equity یا پھر net assets یہ یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز آئے گا آپ کو ٹیس میں بھی آ سکتے کہتا ہے کوئی بھی resource پھائی start میں تو business کے پاس کوئی resource نہیں ہوگا نا honor لے کے آئے گا اپنے گھر سے کہاں سے لے کے آئے گا ہاں اس کے بعد جب business پھلے گا پھولے گا صحیح گروہ کرے گا تو business کے پاس پھر اپنے resources ہوں گے ایسے یہ سر لیکن 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 یہ جو resource ہیں business کے اس کے اوپر right کس کا ہوتا ہے honor کا right ہوتا ہے کس کا right ہوتا ہے honor کا right ہوتا ہے کس کا right ہوتا ہے اونر کا right ہے کس کا right ہے لیکن right تب بنے گا جب business جب جو ہے business یہ نہیں ہوگا کہ سارا کا سارا owner کا right ہے کیا business کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی کیا business کے پاس کچھ اساساجات بھی ہوں گے کیا کچھ obligations liabilities بھی ہوں گی تو بچ جو بچ جائے گا وہ کس کا رائٹ ہوگا بات سمجھ گئے ہیں بات سمجھ گئے ہیں نا یہ نا اوکے کہیں بزنس یہ کہے جی بزنس کی لائیبیلٹیز بھی ہیں آنر کے نئی جی لائیبیلٹیز کوئی نہیں میں نہیں دیتا کسی کو یہ سارا میرا ہے یہ غلط بات ہو جائے گی پھر ایسی ہے نا اوہ ایسی ہے بھائی ورنہ آپ کے گینس کیس ہو جائے گا آپ کے نہیں مطلب بزنس کے ادھر آئی طرح کہتا اٹھ ریپریزنٹس آنرز کا حق ساڑھا حق کہتے ایتھے رکھ لیکن میرے بھائی آہ ادھر آپ نے توجہ سے جو بات ہائی لائٹ کرنی ہے اٹھ ریپریزنٹس آنرز رائٹ ہائی لائٹ کریں اٹھ ریپریزنٹس آنرز رائٹ ہائی لائٹ کریں اوہر دا ایسیڈس آف دا بزنس اگلی لائن ابھی نہیں پڑھنی اگلی لائن نہیں پڑھنی صرف اتنا پڑھنے فیلحال اتنا پڑھنے فیلحال صرف اتنا پڑھنے کیاتا آنر کا رائٹ ہے کیا کس پر بچو اوہر دا ایسیڈس آف دا بزنس یہ پوری بات نہیں ابھی آپ کے سامنے آئی ابھی آتی ہے انشاءاللہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں بچو بزنس کے پاس جتنے بھی اساساجات ہوں گے یہ کہاں سے آئیں گے سوچیں 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 سارے آنر لے کے آئے گا سارے آنر لے کے آئے گا شروع میں تو بزنس کمائی نہیں سکتا شروع میں کیسے کمائے گا تو وہ تو کیپٹل ہو گیا نا بچے جو آنر نے پروائیڈ کی ہے اسے ہم نے کہہ دیا بولیں کیپٹل کیا آنر کسی سے ادھار بھی لے سکتا ہے لائیبلیٹی تو جی 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 لون لون بھئی تم سوتے ہو جب بولتے پھر ڈرا دیتے ہو ہاتھ کھڑا کیا کرو اچھا ادھر آئیں یاد رکھیے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا بزنس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ دو جگہ دو دو طرح سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بزنس کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوں گے وہ دو طرح سے آئیں گے ایسرڈز اساسا جات کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں یا تو بچوں آنر لے کے آئے گا جسے کہتے ہیں کیپٹل یا پھر یا پھر بچوں کسی سے بزنس کے بحاف پہ آنر نے لیا ہوگا نا بزنس یہ نہیں کہے گا مجھے ادھار چاہیے بزنس کہے گا آنر یہ نہیں کہے گا مجھے ادھار چاہیے بلکہ آنر کیا کہے گا یہ بزنس ہے ہمارا آپ نے ادھار دینا ہے کس کو اس بزنس کو کس کو بات سمجھے ہیں اس بزنس کو وہ ڈاکومنٹ ہوگا نا ایک اس بزنس کو بات سمجھے ہیں بزنس کو ادھار دینا اور آنر کو ادھار دینا دو مختلف پتے ہیں بھائی بزنس اگر پھلے گا پھولے گا تو لوگ ادھار دینا پسند بھی کریں گے صحیح ہے اور اونر کو ادھار ملنا تھوڑا مشکل بات ہو جائے گی میں بات سمجھے کی نہیں سمجھے اچھا جی اونر سیپرڈ ہے اور بزنس ہاں لیکن سمپل سی بات ہے یار ہو سکتا ہے اونر ہی ادھار لینے خود چلا گیا ہو صحیح ہے اونر ہی بزنس کے بحاف پر ڈیل کر رہا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا بزنس کے جتنے بھی احساس آجات ہیں دو طرح سے ہوں گے یا تو وہ پروائیڈ کیے ہوں گے کس نے بچو یا پھر یا پھر بچو لائیبیلٹیز ہوں گی کیا ہوں گی بچو ڈن ڈن بچو یہ پروائیڈ کس نے کیا بچو ریسورس پروائیڈڈ بائے بلیں اور یہ کس نے کیا ہوگا بلیں بائے ادھر ادھر بھی اونر لکھ دوں پھر اونر لکھ دوں ادھر بائے ادھرز ادھر میں سارے آ جائیں گے اونر کے علاوہ بائے کیلکولیٹر نکال لیں جلدی شاہ باش نہیں ہے نا کیلکولیٹر جن کے بعد نہیں ہے کھڑے ہو جلدی کھڑے ہیں شاہ باش موبائل میں رہنے دے یار موبائل میں تو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا کیلکولیٹر اپنا سیپرل لے کے آو شرم کرو کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو آتی ہے کوئی نہیں آتی شمو آتی ہے شرم آتی ہے کیوں نہیں ہے بھائی آپ کے پاس کیوں نہیں بھائی آپ کے پاس کیوں نہیں ہے بائے کرنا ہے تو کر لیں سر بائے آپ کہاں لڑکا نہیں جانا ہے بائے کرنے کب کر لیں گے آپ بائے جی کیا پرسوں کیا مطلب کیا کوئی سفر کر کے تیہ کر کے جانا ہے آپ نے کوئی جی کوئی بحری جہاز کروانا ہے جی میرے دوست کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے شرم کرو شرم کرو شرم کرو تم سائیڈ پہ وزرہ اس کو شرم دلاؤں شرم کرو تم بھی نہیں آتی کل آجے گا کیلکولیٹر بھئی ایک کاؤنٹنگ کا سبجیک پڑھنے آئے ہو چارٹرڈ کاؤنٹنگ تم بننے آئے ہو اور تمہارے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے کوئی ہے یا کلموت کے کوئی نہیں بیٹھ جائیں جی آپ لوگ کے پاس آدھوں کے پاس بنی ہونے سب کے پاس ہیں جی کیلکولیٹر شرم کے ڈوب کے مردے اچھا جی ادھر آؤ جی ادھر آئے بچوں ہمیشہ یاد رکھیے گا جتنے بھی اساسا جات ہیں یہ یا تو کون پروائیڈ کرے گا آنر یا 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 یہاں بزنس کے بحاف پہ کوئی اور کسی کے پاس بینک کے پاس گیا ہوگا صحیح ہے یہاں آنر نے وائف سے لون لے لیا ہوگا یا بجی سے لون لے لیا ہوگا دوست سے لون لے لیا ہوگا صحیح ہے سر بزنس کے بحاف پہ ڈن بھائی اور ڈن سر اچھا جی اب سننا اس سے کہتے ہیں اکاؤنٹنگ اکویئین کیا کہتے ہیں بچوں یاد رکھنا جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ دور چیزوں کے برابر ہوں گے یا تو کیپٹل کیپٹل اینڈ لائیبیلٹیز کے اگر لائیبیلٹی نہیں ہے تو ایسٹ کس کے برابر ہو جائے گا صحیح ہے یا تو جتنے بھی ایسٹ ہیں فار ایجیمپل بزنس کے پاس ون ہنڈرڈ کے ایسٹس ہیں کتنے کے سارے کے سارے آنر لے آیا ون ہنڈرڈ ایسٹ ایکول ٹو اس ایکول ٹو ہوتا ہے یا اس ایکول ٹو ہوتا ہے اس ایکول ٹو یہ ہنڈرڈ ہے اور یہ ہنڈرڈ سارا کا سارا آنر گھر سے لے آیا تو بھئی برابر ہوگی یہ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ کیا ہے بچوں اور یہ کیا ہے کوئی ایسی پڑا ہوئے نا آپ نے میتھمیٹکس میں یہ ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ left hand side یہ اور یہ کیا ہے بچوں right hand side ایسی mathematics میں پڑھا ہے بھئی ایک ویئر میچ جب آپ نے کرنی ہے یہ equal to سے ادھر والی چیز اور equal to سے ادھر والی چیز آپس میں کیا ہونی چاہیے یعنی آپ mathematics میں بچپن سے ایسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں left hand side is equal to right hand side hands proof پھر یہ سائن کرتے تھے اپنے اچھا بہرحال اب ادھر تو یہ نہیں کرنا اب بڑے ہو گئے ہیں اچھا جی اس سے بولتے ہیں accounting equation کیا بولتے ہیں بچوں ادھر آئیں ادھر آ جی یہ آپ کے سامنے ہے جی example کیا ہے بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس accounting equation کو solve کرنا ہے جتنے assets ہیں یاد رکھنا capital and liabilities کے برابر ہوں گے اب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں assets equal ہیں کس کے کس کے کس کے کس کے owner capital کا ملتب ہے capital کیا equity جی دیکھیں نرا left hand side right hand side کے برابر کیسے آئے گی کہتا assets سکسی تھاؤنڈ کے liabilities ہیں فیفٹین تھاؤنڈ کی کس کی کتنے کی یہ equal to لگاتے جائے نا ادھر بتائیں کہتا owners کا capital یعنی capital کتنا ہوگا equity کتنا ہوگا done match یہ ہمیشہ match ہوگی ہمیشہ match ہوگی business کے پاس جتنے assets ہیں دو دو ذرائع سے آ رہے ہوں گے دو resources سے آئیں گے یا owner لے کے آئے گا یا پھر سیئے سر نیکس نیکس بتائیں assets 80,000 اور یہ کتنا ہے بچوں یہ کتنا ہے کتنا ہے 56 تو یہ کتنا آیا شابر شابر نیکس بتاؤ نیکس بتاؤ نیکس بتاؤ assets missing ہے بھائی یہ دونوں تو ہیں نا ان دونوں کو add کرو اس کے برابر آنا چاہیے کتنا نیکس بتائیں نیکس بتائیں نیکس بتائیں عشق بھی عشق بھلے یہ 120,000 ہے بھائی left hand side یہ برابر ہوگا کس کے right hand side کے right hand side پہ دو چیزیں آ رہی ہیں گھڑو یہ 27,000 ہے ادھر کتنا وزن ڈالوں سائنس دان ادھر دیکھو یہ left hand side پہ 120,000 ہے کتنا ہے اور میرے بھائی liabilities میں 27,000 ہے تو capital کتنا ہوگا سمجھ آئی ہے یہ بھائی میرے یہ میچ کر نہیں ہے یہ لیں آپ بتائیں assets کتنے ہیں 150,000 یہ برابر ہونے چاہیے ان دونوں کے صحیح ہے سر ادھر right hand side پہ 97,000 ہے کتنا کتنا وزن آئے گا دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو چیز missing ہے assets equal to liabilities plus capital capital plus liability یہ missing ہے asset ادھر رکھو minus کر دو capital کو یہ liability آ جائے گی ایسے ہی ہے نا اتھنی mathematics تو آتی ہوگی نا آپ کو اچھا جی سر میں ایسل میں میرا جو background ہے وہ کیا ہے جی pre-medical یہ تو آتا ہوگا نا یہ آسان سی چیز تو آتی ہی ہوگی اتنی mathematics تو basic والی تو آتی ہوگی نا آپ کو اچھا جی اب یہ بتائیں ادھر کہتا ہے یہ acid ہے ان دونوں کے برابر ہوں گے left hand side کس کے equal right hand side دونوں کو add کر لکھتے دوسرے نمبر دوبارہ دیکھئے گا acid equal ہے کس کے بلچو liabilities and capital honors capital ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اچھا جی اب آپ کے پاس acid ہے اور ادھر سے کیا ہے بچو honors capital آپ کیا کریں گے acid minus یہ تو liabilities آ جائیں گی آپ کے پاس کر لیں گے اچھا جی ادھر آئندرہ اوپر یہ ابھی نہیں یہ کل 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 انشاءاللہ آپ کا homework ہے یہ مجھے book دیجئے گا درہ اس پہ میرا خیال ہے question number seven eight ہوں گے نہیں four five page number page number nine جی pay number کیا ہے pay number کیا بچو آپ نے سارے heads ایک تو revise کرنے گھر جا کے بیس پچیس منٹ سے زیادہ نہیں لگانے ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں لگانا بس ایک دفعہ go through کرنے done یہ electronic board آپ کو مل جاتا ہوتا ہے بھئی ایک link group میں ہوگا اس link کو آپ نے access کرنا ہے صحیح سر وہ drive ہوگی google drive ادھر یہ سارے پڑے سارے جو ہیں یہ تقریبا اپلوڈ ہو جاتا ہے شام شہ بجے تک ٹھیک ہے ایک چلیں آج 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 کروا دی آج آج اس کو کہتا ہوں میں ٹھیک ہے بچوں یہ link آپ کے پاس ایک گروپ میں دوبارہ شیئر ہو جائے گا اس link سے آپ نے access کرنا ہے اور یہ ایڈ 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 سارا کام جو ادھر کیا ہے یہ آپ کے پاس آج گا ادھر سے آپ نے link سے access کر لینا اچھا دی اب ہوم وک کیا ہے بچوں آپ کا question number 4 اور 5 accounting equation ہے یہ کیا ہے بچوں اسی طرح اب میں نے کر بلکل اس کے ڈٹو کافی دو کس سن کر لیں گے جی چل لیں جی آج کلیکش ختم کرتے ہیں commission expense مراد ہے بچوں آپ ایک چیز بیچ نی ہے چیز کو بیچ نی کے لیے آپ نے ایجن ہائر کیا ایجنڈ سے رابطہ کیا اس کو جو آپ نے پیسے دی وہ commission ہے کیا ہے یا آپ نے property لینی ہے جو property dealer کو پیسے دی ہے ان کا commission ہے کیا ہے چلیں ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ